اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب سو ویورز یہ کشمیری گاؤں انڈیا کے کنٹرول میں ہے اور یہ دوسرا کشمیری گاؤں ازاد کشمیری یعنی پاکستان کے کنٹرول میں ہے ان دو گاؤں کے درمیان ایل او سی ہے جسے لائن اپ کنٹرول کہتے ہیں دونوں گاؤں کے بیچو بیچ ایک دریاب بیتا ہے جسے انڈین سائیڈ میں کشن گنگا اور پاکستان سائیڈ پر نیلم کہتے ہیں ایل او سی کی وجہ سے کشن گنگا کا نام نیلم ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ کیسے کشمیری نوتھ کے ڈسٹرکٹ میں گاندل بل سمر کے پہاڑوں میں دو جیلے ہیں کشنسر اور وشنسر دولوں جینو کا پانی بہ کے ٹریڈ ویلی کے گاؤں بارڈو آب میں آ جاتا ہے اور دوسرے نالوں سے مل جاتا ہے تو اس طرح جو دراست کے پہاڑوں میں سے آتا ہے راستے میں بہت سارے نالوں اور چشموں کا پانی مل جاتا ہے اور ان میں سے ایک نالا ہے جو برج گلدیت کے سٹور ڈسٹرکٹ سے بیتے ہوئے اس دریاء میں ملتا ہے اس پورے دریاء کو انڈین سائیڈ میں کشن گنگا کہا جاتا ہے کشن گنگا کا نام کرشن سر سے ملا ہے کشن پلاس گنگا کشن کا مطلب ڈارک اور گنگا کا مطلب ہے فلو موونگ یعنی کشن گنگا کا نام ہوا موونگ بیک ریور اس دریاء کا ذکر ٹویلت سنچری کے سکولر کلہا نے بھی کیا تھا جس نے اس دریاء کا نام کشن گنگا رکھا تھا کشن گنگا سنگرت کا نام ہے مقامی درد عبادی جو کلہا سے 20 صدیوں یہاں رہتی تھی وہ اسے اپنی لوکل زبان میں سن لیور کہتے تھے اس دریاء پر انڈیا نے تین سو تیس میگا وارڈ کا کشن گنگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنایا ہوا ہے اسی کی وجہ سے پندرہ کلومیٹر کی دوری پر ایل او سی واقع ہے جیسے ہی ایل او سی کراس کرتا ہے تو پاکستان ازاد کشمیر کے جنت نظیر ڈسٹرک نیلم میں داخل ہوتا ہے یہ بات ہے 1965 کی جب گورمنٹ آف ازاد کشمیر نے کشن گنگا سے تبدیل کر کے نیلم رکھا اور یہ نام سجیس کیا تھا سید محمد امین نے یہ بلو سفیر قیمتی پتھر کا نام ہے اس دریاء کا نیلم پانی کے نیلے کلر کی وجہ سے رکھا گیا ہے جو نہ زیادہ لائٹ ہوتا ہے اور نہ زیادہ ڈارک اور اسی ریور کے نام کے بیسز پر پوری نیلم کا نام پوری ویلی کا نام وادی نیلم ہو گیا ایل او سی کے بعد دریاء نیلم آگے بڑھتا ہوا چلہانہ ازاد کشمیر کے مقام پر اس دریاء کی طرف ایک مقبوضہ کشمیر اور دوسری طرف ازاد کشمیر پاکستان واقع ہے ازاد کشمیر سے دیکھنے والا شخص اسے دریاء کو نیلم جبکہ مقبوضہ کشمیر والا اسے کشن گنگا کہتا ہے آخر کار دریاء نیلم زفر آباد میں جہلم کے ساتھ مل جاتا ہے اور یہاں پر دریاء کا سفر ہتم ہوتا ہے اور حوالی ویڈیو بھی اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ یہ سمجھ سکے کشمیر کے دو ٹکڑوں کا کہاں کہاں اثر نہیں پڑا ہے اگر مستقبل میں ازاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر ایک ہو جاتے ہیں تو کیا لگتا ہے اس دریاء کا کیا نام ہوگا ملتے ہیں آپ سے اگلی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ